جنوبی پنجاب کی صوبے کا کہہ کر سیکیٹریئر کا جھانسہ دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباب کی میڈیا سے گفتگو کہا سوبہ سیکیٹریئر سے نہیں بنتا ہے حکومت پر تنقید کے خوب نشتر برسائے عدویات قیمتوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہو گیا کسان ہو یا عرب پتی سبھی مہگائی سے پریشان ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر صوبہ بناتی لیگی رہنما شہباز شریف کی ملتان کے سینئر صحافیوں سے ملاقات کہا کہ جنوبی پنجاب کا کوئی پرسانے حال نہیں آج پہ چاسی لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں حمزہ شہباز نے نون لیگ لائرز ونگ سے بھی ملاقات کی رنگ پور پہنچنے پر کارکنان کی جانب سے پورتے پاک استقبال کیا گیا ادھر لیگی رہنما شہباز تارک کے بھائی کی وفات پر ادھارے تاثیت بھی کیا گننے کی کاشت کا خطہ چینی کی مٹھاست سے محروم جنوبی پنجاب کے شہروں میں چینی ناپیت تو کہیں نایاب ہو گئی چینی نباس روپے فروپ کے سرکاری اقامات ہوا ہو گئے دکاندار 110 روپے فی کلو میں چینی فروپ کرنے لگے فرائز کنٹرول کمیٹی بھی گناہ فروشوں کو نخیر دالنے میں ناکام مہنگی چینی کی کرواہر شہیوں کی جان کو آگئی جنوبی پنجاب کے عوام نے یہ حکومتی پالسیوں پر نالا شہری مہنگی چینی کے خلاف ہٹ پڑے کہا کہ وزیراعظم نے جس چیز کا نوٹس لیا وہ مہنگی ہو گئی حکومت غریب عوام کے حال پر رحم پرے جس پر عمران خان صاحب ایکشن لے لیتے ہیں وہ سمجھو کہ مارکی تو وہ چیز غیب ہوگی اور چینی چینی تو بات کہلو کہ ٹکٹوں کی طرح اب جو یوٹیلٹی آئی چینی ہے وہ چینی ہے چاہے میں ڈالتا رو ڈالتا رو حال ہی نہیں ہوتی ہے میٹھا آتا ہی نہیں ہے یہ چینی آل ہے پیچھے مہنگی ہے مرزینی چینی ہمارو کو چینی کا ریٹ بات آئی کھڑے پیچھے سے کیا کرے عمران خان کی حکومت آئی ہے روٹیوں کے پھاکے پڑ گئے ہیں اور جہاں آکے ابھی مزدوری پہ جاؤ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بے تک مزدور اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں صبح پانچ بجے کے آگے کوئی روزگار نہیں ہے یہاں پہ کئی آتے ہیں دعویٰ کرنے کے مزدور کو اس کا حق دیا جائے گا اس کو روزی دی جائے گی ایسا کوئی کام نہیں کر رہے سستی کی تیونے چینی گیو مانگ گئے اٹا مانگ گئے چینی یار شہ مانگ گئے سبزی مانگ گئے مقصہ مزدور بندہ جڑے نا چھے سو اور بیچ برے ہی نہیں کر سکے مہنگائی نے چوروں کو بھی کہیں کہ نہ چھوڑا سادی کا باگ بستی لانمی چوری کی انوکھی وادات چور نے راتو را تاٹے کی چکی لوٹ لی آٹھن آٹھا اور موٹر لے کر نو دو کیارہ ہو گئے مہنگائی نے سراکی ایک خطے کو عوام کو زیادہ متاثر کیا پاکستان سرائی کی پارٹی مہنگائی کے خلاف ووٹ کری صدر ملک اللہ نواز رنس نے کہا کہ مہنگائی میں ہوش ٹوبہ اضافہ ہوا ہے حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے جنوبی پنجاب نے کپاس کی اچھی پیداوار کپاس کے کاشکاروں نے گزشتہ چھ سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ماہرین ازارات نے آئر پی ایم موڈل کو کامیاب کرا دے دیا ماہرین نے حالیہ کپاس سیزن میں ایک سو چیاسی فیصد زار پیداوار کی نبی دی دی گیس اور سیورج کے مسائل وزیرالہ پنجاب کے شہر دیرہ غازی خان کی خاتین سڑکوں پر نکل آئیں خاتین کا ہاتھوں میں بات ڈال کر احتجاج کمیشنر آفیس کے سامنے سڑک بلوک کر دی جنوبی پنجاب کے ورکرز ویل فیر سکول کی طلبہ کی سنی گئی روہی نے طلبہ اور والدین کی آباس کو حکام ابالہ تک پہنچایا فیکٹری لیبر لیاکہ تلی چوٹھا کا روہی کی خبر پر ایکشن ڈائریکٹر لیبر ملتان دویجن رانزم چیت کا ٹرانسپورٹ کو باہال کرنے کا حکم غیر قانونی شکاریوں کا وارڈ لائف میں کیا محاجر پرندوں اور مرحبانوں کا شکار کرنے والے پانچ افراد گرفتار چالیس بانسوں سمیت گیگر شکار کرنے کا سامن برامت کر لیا وجلی کی سرکاری مین ٹرانسپورٹنیشن کاروں کا مرمتی کام حکومتی احکامات کے خلاف برسی پر کریک ڈاؤن سٹی او سیکن سبڈیوشن خانے وال امیر زفر اور لائن سپریڈنڈن نوید آلم واتر چھوٹے تاجروں کے مسائل سرجیہی بنیادوں پر حر کریں پیغمبری شعبی کی اسے تو تقریم کی انتہا شجابات کے مقیم گھوڑے لیے اسادسہ کی گھروں میں پہنچ کر قوم کا مستقبل سوارنے پر اسادسہ کو خراج رہتے تھی ہار پہنا کر گھوڑوں پر بٹھا کر سکول لے کر آن ہوم کے مستقبل کو سوارنے والے اسادسہ کو خراج تحسین اسادسہ کے عالمی دن پر جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات پیغمبری پیشے سے منسلک افراد کو خراج تحسین پیش کیا ملتان سمینار تقریب اور ووک کا احتمال بورے والا میں اسادسہ کے لیے کیگ بھی کٹا گیا ترین ایڈکیشن فاؤنڈیشن کا لہترہ کو بیٹر تعلیم سے بدلنے کا ترین ایڈکیشن فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن فاؤن ترین کا اپ دی ویڈیشن سب کیمپس لہ دھنا کا دورہ کیمپس میں آری سینٹر کا احتمال کر دیا کہا کہ بچوں کو بہترین مستقبل دینے کے لیے پھوش آئیں